ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کو کہا لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی آئد کی وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی بادشاہ نے شرائط تین سوالوں کی صورت میں بتائیں سوال نمبر ایک کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے سوال نمبر دو دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے سوال نمبر تین دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان تین سوالوں کے جواب ایک ہفتہ کے اندر اندر بتائیں بسورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جوابات مانگے انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے کہا تو تمام دانشور اپنے دیئے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا لیکن وزیر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوا اور سزائے موت کے خوف سے بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا چلتے چلتے رات ہو گئی اسی دوران اسے ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا کسان نے وزیر کو پہچان لیا وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی جسے سن کر کسان نے اس کے سوالوں کے جواب کچھ یوں دیئے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں تو مجھے کیا ملے گا سلطنت تو تمہارے ہاتھ آئے گی یہ سن کر وزیر نے اسے بیس گھوڑوں کی پیشکش کی اور اسے ہی استبل کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا وزیر نے سوچا یہ تو آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے وزیر جانے لگا تو کسان بولا اگر بھاگ جاؤگے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اور اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤگے یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی لیکن کسان نے اسے لینے سے انکار کر دیا اتنے میں ایک کتہ آیا اور پیالے میں رکھے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا گیا کسان نے وزیر سے کہا مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا یہ سن کر وزیر تل ملا گیا مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے ڈر سے اس نے دودھ پی لیا وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی رہرز ہے جس کے لیے وہ زلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے جی ہاں خود غرضی انسان کو اکثر زلط کے گڑھے میں جا پھینکتی ہے